السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج مجھے جس موضوع پر رفت کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا ادوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھوں محمد کی شان میں کیا لکھوں محمد کی شان میں سب تولک دیا ہے اللہ پاپ نے قرآن میں آئیے سب سے پہلے ہم مرات آقائی نامدار مدنی مدینے کے تاجدال دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے دنگسار نائب پروردگار احمد مجدبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وحی آقا علیہ السلام جن کے صدقے ہمیں نماز ملی وحی آقا علیہ السلام جن کے صدقے ہمیں روزہ ملا آئیے اس اصول کے باردہ بے بس بنا ہمیں جن جن کر لگوکا جن کر اب شریف کا نظرانہ پیش کریں حضرت عبدالمتاللی ایک مرتبہ کھانا کعبہ کا توام کرتے ہیں کرتے کرتے کیا دیکھتے ہیں اچانک کھانے کا وہ موکے بل گر جاتا ہے حضرت عبدالیٰ مطلی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ابھی تو کھانے کا بھی تعمیر کرائی گئی تھی اچانک کھانے کا بھی کیسے گر گیا حضرت عبدالیٰ مطلی پریشان ہو کر باہر آتے ہیں تو ایک عورت سے ملافات ہوتی ہے وہ عورت کہتی ہے اے عبدالیٰ تمہارے گھر پوتا پیدا ہوا ہے خدا کی قسم مسلمانوں حضرت عبدالیٰ مطلی نے فرما دیا اے مسلمانوں سن لو اے کھانے کا پا گرا نہیں تھا بلکہ سجدے میں تھا کیونکہ آج میرے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت وہ سعادت کا دن ہے اسی لئے تو کسی شاہد نے کہا ہے حاجیوں آوش انشاء کا روزہ دیکھو حاجیوں آوش انشاء کا روزہ دیکھو قابہ دیکھ چکے قابے کا قابہ دیکھو حضرت عبدالیٰ علیہ السلام حضرت عبدالیٰ علیہ السلام کے بارگاہ رسالت میں یا اسے صدر کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام میں نے erkریس علیہ السلام کے امت پجاہنما میں دیکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام میں نے نور علیہ السلام کی امت پجہ حلم میں دیکھا ہے اتنا کر کر حضرت جبریل علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتا تھا میں ان کی بھی امت پجہ حلم میں جانے کا تذکیرہ کوئی دیتا تو حضور کا چین میں چینی میں بدل جاتا حضور کا قرار بے قراری میں بدل جاتا حضور بے قرار ہو جاتے حضور کی آنکھوں سے آنسو اشتبار ہونے لگتے اتنے میں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرض کرتے ہیں اے جبریل کیا تُو نے میری بھی امت پجہ حلم میں دیکھا ہے حضرت جبریل مجبوراً یہ عرض کرتے ہیں ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آت کی بھی امت پجہ حلم میں دیکھا ہے اتنا سنا تھا کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو اشتبار ہونے لگیں میرے حضور کی حضور کا قرار بے قراری میں بدل جاتا ہے میرے حضور کا چین بے چینی میں بدل جاتا ہے میرے حضور بے قرار ہو جاتے ہیں اور روتے روتے گارے گیرہ میں چلے جاتے ہیں ایک صحابی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے وہ نماز اس نے پڑھا کرتے تھے کہ ایک طرف اللہ کی عبادت ہوگی اور دوسری طرف چہرے آنبر کی زیارت ہوگی ایک طرف اللہ کی عبادت ہوگی دوسری طرف چہرے آنبر کی زیارت ہوگی وہ صحابہ اکرام روتے روتے جنگل چلے جاتے ہیں اور ایک چرواہ سے عرض کر رہے ہیں یہ چرواہ ہے کیا تُو نے محمد صلی اللہ علیہ السلام کو کہیں دیکھا ہے کیا تُو نے مزاہی بدر کو کہیں دیکھا ہے اتنا کر کر وہ چرواہ کرتا ہے میں کسی محمد کو نہیں جانتا میں کسی مزاہی بدر کو نہیں جانتا ہاں مگر اتنا جانتا ہوں کس گار میں اتنا پھٹ پھٹ کر ہوتا ہے جس کے آواز سن کر میری بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا پھر حضور صلی اللہ علیہ السلام گاری رہ میں زار وقتہ رو رہے ہیں زار وقتہ رو رہے ہیں کس کے لیے رو رہے ہیں ہم گنے گار امت کیوں کے لیے رو رہے ہیں اور آج کار ہمیں نماز بھی نم سے پڑھنی نہیں آتی اور میں حضور صلی اللہ علیہ السلام گاری رہ میں رو رہے ہیں آقا علیہ السلام اس چرواہ سے یہ بات سنتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کتنی دردنا کا حصہ رونے والا اتنی پوٹ پوٹ کر رونے والا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیاراوا اور کوئی نہیں ہو سکتا روتے روتے وہ صحبہ اکرام گالی ہیران لوگ چلے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسا سجدے میں ہیں اور دوزار مقتار ہو رہے ہیں صحابہ اکرام ارض کرتے ہیں یعنصر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر کو سدھی سے اٹھا لی دی اے مضاعب البدر سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے اے میرے آقا سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے اے حسن حسین کے نانا جان سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے اے فاتھی مادتال زہرہ کے بابا جان سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کو سجدے سے نہیں اٹھا رہے ہیں بل کے بار بار اپنی رب کے بار گاہے میں ارزگر میں یا رب حبلی امتی یا رب حبلی امتی یا اللہ میری امت کو باقش دے یا اللہ میری امت کو باقش دے اتنا بار بار صحابہ عزو کر رہے ہیں یا رسول اللہ صرف صدی سے اٹھا رہی ہے لیکن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف صدی سے نقی اٹھا رہے ہیں اپنے صدی تو بہت دیکھیں ہوں گے ہر کسی نے صدی میں صبح نبیل عالی پڑا ہے عمر فاروق نے صدی کیا تو صدی میں صبح نبیل عالی پڑا کسی مفتی نے صدق کیا تو صدق میں سبان رب العالی پڑا حضرت علی نے صدق کیا تو صدق میں سبان رب العالی پڑا فاغ کی عظم نے صدق کیا تو صدق میں سبان رب العالی پڑا مصمارت گوڑی نے صدق کیا تو صدق میں سبان رب العالی پڑا کسی مفتی کا صدق سبان رب العالی کسی ایمان کا صدق